پاکستان والوں کی تیجاری فائرنگ دا موت اور جواب دین لئی سرکار نے سرحد دوتے تینات سرکھے بلانو کھلی چھوٹ دے دیتی ہے اس دا نتیجہ ہے ہوا ہے کہ پچھلے دس دنہ وچھ ہی پاکستانو اینا نقصان پہنچے جنہاں کی پچھلے سال پورے اگست مہینے دوران نہیں پہنچے سی پارت والا سولہ اگستو شروع ہوئی جوابی کاروائی وچھ پاکستان دے ہوند تک آٹھ لوکا نیموت ہو چکی پاکستان والوں انتراشتری سرحد اتے کنٹرول رکھا ہوتے کی تیجاری فائرنگ چھوٹ تک دو پارتی ناگرکان دی موت ہوئی ہے پچھلے سال یعنی دوہزار تیرہ مچ پاکستانی فوج دی فائرنگ نال پارت دے باران جوان ہلاک ہوگے سن اس سال جہے حملے چھوٹ تک ایک بی ایس ایف دی جوان دی موت ہوئی ہے زکرے ہوگے کہ پچھلے مہینے پاکستان والوں اچانک کی تھی گئی فائرنگ وچھ ایک بی ایس ایف دی جوان دی موت ہوگئی سی لانچ پیٹ کوئی ایسی کوئی بہت سٹیبلسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے لانچ پیٹ تو مجھے کہتے ہیں جہاں کہ وہ جمع ہوتے ہیں اور وہ بیلیجز میں بھی جمع ہوتے ہیں سکول بیگنگز میں بھی جمع ہوتے ہیں کومیٹی آلز میں بھی جمع ہوتے ہیں آس پاس کے جنگلوں میں بھی جمع ہوتے ہیں جہاں کہ وہ ایسی جگہ جہاں کہ وہ آرام سے چھپ سکیں اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے کی جی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں کیونکہ انہیں کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور انہیں جہاں لوجسٹکل سپورٹ مل سکے تو ایسی جگہ سیلیکٹ کرتے ہیں کچھ ٹھکانے تو ہمیں معلوم ہیں اور کچھ ایک ٹھکانے بدلتے بھی رہتے ہیں انڈو پارک بورڈر پر جہنڈ کے سٹیٹ میں کم سے کم ایسے پچیس ٹھکانے ہیں ایج اور آسکنگ کیونکہ منشاہ کیا ہے منشاہ تو اچھے نہیں دیکھتی ہے وہاں یہ اگر دو دو یونیفارم فورسز کے بیچ میں اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو ٹارگٹ تو صرف فورسز ہی ہونے چاہیے ہماری پولیسی ہے ہمارا ایک ایتھکس آف کنفلیکٹ پرنسپلس آف انگیزمنٹ کہ ہم فرسٹ فائر نہیں کرتے ہم اپنی اور سے اور دوسرا کہ ہم سیویلین علاقے کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہمی دو نوٹ ٹارگٹ دی سیویلین ایریاز اور ہمی دو نوٹ انیشیٹ دی فائر بات ہی ایسے بورڈر گارڈنگ فورس ایٹس آور بانڈین رسپونسیبیلیٹی اور دیوٹی تو دیفنڈ آرسلوز اور دیفنڈی سیویلین سیویلین دیوڈر ایریاز آپ ملانگے فیس بک تے اسے دکھانگے یوٹیوب تے سانو فالو کرو ٹویٹر تے خبرانال چڑی رہو دن رات